اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آئی اوپ آپ خرید سے ہوں گے میرا نام اپی کرلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک گلیات ویلوگ یوٹیوب چینل دو جی دوستو آج ہم موجود ہیں جی گلیات میں اور گلیات سے ہم مری مار روڈ کی بھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آنے والے موسم کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ ویڈیو کب کی ہے یہ آپ کو اسی ابھی بتاتا چلوں یہ تیرہ دسمبر دو ہزار بائیس کی یہ ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو شوٹ کی گئی ہے یہ جو اب بھی جو پلیس آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نتیہ گلی کے ہیں اور یو بیا گلیات کے یہ آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جی آنے والے سنو فال کب سے سٹارٹ ہوگی ابھی اگرچہ برف باری دیکھنے کے لیے جائیں تو کیا ہمیں کتنی کتنی برف باری ملے گی یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن بتاؤں گا کہاں پہ آپ کو برف باری دیکھنے کو برف جو ہے کہ وہ دیکھنے کو ملے گی اور آپ کے جتنے بھی سوال ہیں وہ سوال کے جوابات بھی اسی ویڈیو میں دیں گے اور پلیس پلیس آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو جتنے بھی کوسٹنز ہوتے ہیں جو آپ ویڈسپ گروپس میں آگے پوچھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں کہ آنے والا موسم کیسا آنے والے دنوں کا یہ برف باری کب سے سٹارٹ ہوگی تمام اپ ڈیٹس ویڈیوز میں دیتا ہوں تو پلیس ویڈیو کو پ ویڈسپ گروپ جنڈز کے لیے الگ اور فیمیلز کے لیے الگ ہے اگرچہ فیمیل ہیں آپ تو فیمیل کے لیے یہ ہے کہ الگ سے گروپ بنائے ہو اس میں ہماری تمام جتنی بھی بہنیں وہ اس گروپ میں ایڈ ہیں اگرچہ آپ میرے پرسنل میں مجھے آگے بتائیے گا اور میں آپ کو اس گروپ میں ایڈ کر دوں گا فلال آپ نے مین گروپ میں ہی جانا ہے اور مین گروپ سے ہم میرا نمبر لے کے آپ کو جو ہے کہ جو فیمیلز کا گروپ ہے اس میں ایڈ کر دیا جائے گا تو جی دوستو یہ جو ہے کہ میں نتیہ گری روڈز کے مناظر ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آنے والے چند دنوں میں جو برو باری ہونے والی ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوگی وہ بھی بتاؤں گا اور اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا اگرچہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ دیئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی لیٹس ویڈیو آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اپنا ٹور پلین کریں تاکہ آپ کے سنو فال میس نہ ہو جائے تو میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاتا رہوں گی سنو فال فلان ڈیٹ سے فلان ڈیٹ تک سٹارٹ ہوگی فلان ڈیٹ سے فلان ڈیٹ تک سٹارٹ ہوگی تو الحمدللہ جو میری ویڈیو دیکھ کر آئیں ان کو سنو ملی ہے اور دوسری چیز ایک چیز آپ کو ضرور بتاؤں گا دیکھیں جی جب بھی گلیات میں آئیں جب بھی کسی نوردنی آریا پہ جائیں تو ضرور اپنی احتیاط ضرور کریں اس طرح سے گاڑی چلائیں بلکل تقریبا تیس چالیس کی سپیڈ سے زیادہ گاڑی کو مت لے کر جائیں گاڑی کو زیادہ سپیڈ لیتے ہیں تو پھر یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی چڑھائیاں اور اترائیاں ہیں اس جگہ پہ اور یہاں سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں تو پھر یہ گاڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر نقصان بھی ہوتے ہیں اور دوسری چیز آپ کو بتاتا چلوں دیکھیں جی رستے بلکل کلیر ہیں ابھی تک اگرچہ آپ برو باری دیکھنے آرہے ہیں اپنی گاڑی پہ آرہے ہیں تو پلیز اپنے ساتھ سنو چین ضرور رکھیں اور اس کے بعد اتنی بھی اتیتیت تطبیرزیں وہ ضرور اپنی اختیار کریں اور دوسری چیز اگرچہ ہم سے کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو گروپ میں آ سکتے ہیں گروپ میں آپ کو انشاءاللہ عزیز یہ آنگ پہ سروائیو کرنے کا طریقہ کار اور ہاتھ چیز آپ کو بتائی جاتی ہے اور دوسری چیز جی ابھی ہم مار روڈ پہ پہ پہنچے ہیں مار روڈ کی سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رات کے مناظر ہیں اور آج کی یہ لیٹس ویڈیو ابھی تازی تازی میں نے گروپ میں بھی بتایا تھا کہ میں آپ سے ویڈیو مار روڈ کے شیئر کروں گا اور گلیات کے کچھ کلپس شیئر کروں گا تو میں نے سوچا یہ دونوں مکس کر کے ایک ہی ویڈیو بنا دیں دو ویڈیو سے بہتر ہے کہ ایک ہی ویڈیو ہو تو اس میں سارا کچھ ایکسپلین ہو جائے تو بات کرتے ہیں ٹورسٹ کی ٹورسٹ کتنے آئے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں رشنہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ابھی جتنے بھی ہیں بائیس طریق کو چھٹیاں ہو جائیں گی تو بائیس طریق کے بعد جو بھی ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے گلیات والی سیڈ پہ مری والی سیڈ پہ ٹورسٹ اتنے بھی ہیں بس چھٹیوں کا ویڈ کر رہے ہیں چھٹیوں کے بعد آہستہ آہستہ لوگ سٹارٹ ہو جائیں گے تو میں آپ کو ادھر آپ کو بتاتا چلوں سنو فال کے چانسز دیکھیں جی آنے والے چھے دن تک یا پانچ دن تک کوئی کسی قسم تک دور دور تک نہ چانسز ہیں گلیات کے نہ چانسز ہیں مری کے نہ کلام کے نہ ہی آپ کو شکران میں برہت دیکھنے کو ملے گی اگر یہ ہوئی بھی تو نران والی سیڈ بابو سر ٹاپ والی سائٹ پہ اگر یہ ہوئی تو ہوگی لیکن وہاں تک آپ جا نہیں سکتے کیونکہ رستے سارے بند ہیں ادھر تک آپ نہیں جا سکتے اور دوسری چیز آپ کو روم رینٹس کی تھوڑا سا ایدھر تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ سب کو پتہ چل سکے کہ اگرچہ ہم گلیات جا رہے ہیں تو گلیات میں ہمیں کیا روم رینٹ ملے گئے ہیں مری جا رہے ہیں مری میں آپ کو کیا روم رینٹ ملیں گے ہمارا ذہن میں تاکہ یہ چیز براپر ہو دیکھیں جی آپ کو بتاتا چلوں جتنے بھی روم ہیں ابھی فیل حال کے لیے تیران دسمبر کی بات کر رہا ہوں تیران سے تقریباً اٹھاران دسمبر تک بات کر رہا ہوں اگرچہ آپ کو نارملی روم چاہیے اگرچہ فیملی کے لیے ڈبل بیٹ والا روم چاہیے جس میں گرم ٹھنڈا پانی ہو ہیٹنگ سسٹم ہو تو یہ تقریباً آپ کو تین ہزار تک یہ روم مل جائے گا اگرچہ ہیٹنگ سسٹم نہیں لے رہے تو آپ کو پچیس سو تک بھی روم اویلیبل ہو جائے گا اگرچہ آپ بائیس طریق کے بعد آنا چاہ رہے تو بائیس طریق کے بعد یہ ہوگا کہ تھوڑے سے روم رینٹ ہائی ہو جائیں گے اور مار روڈ پہ تو آر ریڈی ہی مہیں گے اور گلیات علی سیڈ پہ بات کروں تو گلیات نتیہ گلی میں تھوڑے سے روم اوہرال بانی سبت مری گے تھوڑے سے کاسلی ہوتے ہیں تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ نتیہ گلی میں اتنے چند ہی ٹوڑس جاتے ہیں مری گے بانی سبت اور نتیہ گلی میں بھی ایسے ایک دو ہوتلز ہیں جن میں میں نے آپ کو بتایا کراؤن پیلیس ہو گیا اور ایک دو ہورو کے ویجن انہوں ہو گیا اس طرح کے ہوتلز جو ہیں کہ ان میں روم تھوڑے سے سستے مل جاتے ہیں اگرچہ ان کا نمبر کنٹیک نمبر چاہیے تو ضرور آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ آپ ہمارے ویڈس اپ گروپ میں آئے تو ویڈس اپ گروپ میں سے آپ ہمارا جو ان کا نمبر لے سکتے ہیں تو میں آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو پورا پوری دیکھتے نہیں ہیں تو آپ کو انفرمیشن آپ سے مس ہو جاتی ہیں کافی سری جو میں نے آپ کو دیئی ہیں ابھی جو ویدر کے حوالے سے میں نے آپ کو دیئی ہے کہ ابھی جو ہے کہ ویڈر ابھی بلکل کلیر ہے موسم دن کا میں نے آپ کو دکھا دیا ابھی رات کا بھی آپ کو دکھا رہا ہوں رات میں یہ ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو چکی ہے سردی بہت زیادہ ہے اور یہ ہے کہ رش بلکل نہیں ہے ٹورسٹ نہیں ہے فیلال کیونکہ ٹورسٹ ایک تو چیز آپ کو بتاؤں کم اور توڑ مہنگائی کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی برف باری نہیں سٹارٹ ہوئی ابھی تک جو ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی تک چھوٹیاں نہیں ہوئیں اور جیسے چھوٹیاں ہوتی ہیں بائیس دسمبر آتا ہے پھر دیکھتے ہیں کیا ٹورسٹ کی کیا سیچویشن ہے ٹورسٹ کتنے آ رہے ہیں کیا عذاب ہے اور رستوں کی حالات اور آپ کو بتا دوں گا اور تیسری چیز ابھی سب سے مہن چیز جو ہے کہ سرائیو سرائیو کیسے کر سکتے ہیں چیز اگرچہ آپ کے پاس اگرچہ اپنے ساتھ گرم کپڑے ہیں اس کے بعد اگرچہ آپ کے پاس ہیٹنگ سسٹم ہے اپنا ذاتی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگرچہ ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں دیکھیں اگرچہ کبھی بھی آپ کی گاڑی پاس جاتی ہے کسی برف میں یا کسی جگہ میں بھی آپ کی گاڑی پاس جاتی ہے تو سو پلیز پلیز ہیٹر کا یوز بہت کم کیجئے گا شیشے گاڑی کے کھولیے گا بار بار اور گاڑی کے اندر مت سوئیے گا یہ آپ سے ریکویسٹ کی جائے گی اگرچہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو ہیلپ لگی تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے اتنی ایفٹ کے لیے آپ کے لائک سے یہ ہوتا ہے ہمارا حسنہ افضائی ہو جاتی ہے کمیٹس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور ضرور کریں تاکہ ہمیں آپ کی کمیٹس کا انتظار رہت ہے اللہ حافظ